السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے پکسل لیب کی مدد سے خوبصورت تھامنیل بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک تھامنیل بنا ہوا ہے تو اسی کو ہم پہلے ڈیلیڈ کریں گے اور پھر ہم اپنا تھامنیل بلکل کوشش کریں گے کہ جیسے یہ بنا ہے اسی طرح وہ بنایا جائے تو میں اس کو سب سے پہلے یہاں سے آپ کے سامنے ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور یہ بھی میں ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور ساتھ یہ والے اپشن بھی جوین وہ میں ڈیلیڈ کر دیتا ہوں سارے یعنی میں نے جو محنت کی ہے اس کو میں دوبارہ سے پھر بناوں گا یہ بھی میں نے ڈیلیڈ کر دیا اور پکسل لیب کو بھی میں نے ڈیلیڈ کر دیا اور یہ میں کو بھی میں نے ڈیلیڈ کر دیا تو جیسے ہی آپ پکسل لیب کو اپن کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح کا جوین وہ انٹرفیس نظر آ جاتا ہے سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں یہاں سے بیکگرونڈ کو چینج کرنا ہے تو بیکگرونڈ چینج کرنے کے لیے نیچے سے چوتھا آپشن جو ہے اس کو کلک کر دیں گے اور یہ کلک کرنے کے بعد آپ سے ٹاپ پہ کلر کا آپشن نظر آ رہے کلر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے گریڈینٹ کے بجائے کلر پہ آپ جو ہے اس کو کلک کر لیں گے اور یہاں سے آ جائیں گے بلیک میں یہ میں نے بلیک سلیکٹ کر لیا اس کے بعد ٹک کر دوں گا اس کو اب ہمیں جو انیس کا سائز چینج کرنا ہے یعنی جس سائز کے ہمیں فوٹو چاہیے وہ یہاں سے میں ایمج سائز کرلوں گا چونکہ مجھے تھامنیل کے لیے چاہیے یوٹیوب تھامنیل آپ لوگ کوئی بھی لینا چاہیے یہاں سے جیسے کچھ اور بھی دیئے گئے انٹویٹر ہیڈر سائز ہے اور فیس بک کور آرٹ ہے یہ سارا کچھ آپ لوگ یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے کر دیا اب میں یہاں سے کروں گا جو ہے نا اس کو جو ہے نیو ٹیکس اس کو ختم کر دوں گا اور پھر یہاں سے جو ہے نا ہم ایک فوٹو جو ہے نا لے آئیں گے جو کہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے آپ اپنی مرضی کی جو ہے نا تصویر لگانا چاہیے یہاں سے لگا سکتے ہیں امپورٹ کروں گا یہ میں یہاں سے امپورٹ یہ میں نے تصویر یہاں پر سلیکٹ کر لی اور اس کو میں یہاں سے اس کا جو ہے نا پوزیشن چینج کر لوں گا یہ اس کا سائز جو ہے نا اپنے حساب سے رکھ لوں گا جتنا سائز اس کا مناسب رہے گا آپ لوگ بھی یہاں سے سائز جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا سلیکٹ کر سکتے ہیں چلے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس کو یہ یہ سائز سلیکٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا تھوڑا سا اور بڑا کر لیتا ہوں یہ آگیا جی یہ اس کا سائز میں نے کر دیا اب آپ لوگ اس کو جو ہے نا مزید ارجسٹ کر لیتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ جو ہے آپ کو شیپس پہ کلک کر لینا ہے یہ آپ کو شیپس نظر آ رہا ہے آپشن شیپس کلک کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ اس کو اس کے اوپر دوبارہ یہ شیپس والا آپشن جو ہے اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مختلف قسم کی شیپس آ جائیں گے یہاں سے میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں چونکہ میں نے وہی پہلے سلیکٹ کی ہوئی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو تھامنیل دکھایا تھا تو دوبارہ سو چینج کروں گا اب میں اس کے پہلے اس کی پوزیشن کو جو ہے دوبارہ سو چینج کروں گا پوزیشن جیپس کلک کریں گے carvel اور شیپس کلک کرنے کے بعد میرے پاس سے یہ اپشن دوبارہ سے آگئے دوبارہ میں اس کو کلک کروں گا اب دوبارہ جو میں اس کو یہاں سے ٹک کرلوں گا ٹک کرنے کے بعد اس کی میں پوزیشن دوبارہ سے چینج کرلوں گا یہ پوزیشن چونکہ یہ اس پر تھامنے لکھا ہوا تھا اس کا سائے تھوڑا سا میں بڑا رکھوں گا اور یہ اس کو تھوڑا سا ساتھ ٹچ کر دیں یہ ہو گیا اور مزید اس کو جو ہیں وہ لمبا چوڑا جو بھی آپ کرنا چاہیے یہاں سے کر سکتے تو یہ میں نے اس کو کر دیا چلنگی کوشش کم کھا لی ہو زیادہ جگہ فل ہو تو اب دوبارہ سے میں شیپ پہ کلک کروں گا ایک اور یہاں سے ہم یہی شیپ لے لیں گے یہ اس کو میں دوبارہ سے کلک کر دیا یہاں سے ٹک کیا اور اس کی پوزیشن دوبارہ سے چینج کریں گے اب تو کچھ اس طرح سے جو ہیں اس کی پوزیشن جو ہیں وہ چینج ہو جائے گی ہمارے پاس اس کا سائے تھوڑا سمیں چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ اوپر والا سائے بھی جو ہیں اس کا چھوٹا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہیں وہ سیٹ اپ بن گیا ہے یہ اس کو مزید ارجسٹ کر لیتے ہیں جی جی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں سیٹ اپ بن جائے گا اب جو ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا اس کے اوپر لکھنا ہے آہ رائٹنگ کرنی ہے آپ نے تو سب سے ٹاپ پہ میں نے چونکہ خوبصورت لکھا ہوا تھا یہاں پہ آ جائیں گے آپ ٹیکسٹ پہ اور اس کو لکھیں گے یہاں سے نیچے کر لیں اس کو ادھر یہاں لکھیں جی ایڈٹ کا اپشن دباہ لیں اور اس کو جو ہیں بیک کر لیں بیک کرنے کے بعد اس کی پوزیشن جو ہیں وہ چینج کی جا سکتی ہے یہاں سے اردو والا اپشن میں جو ہیں اس کو کلک کر دوں گا خوبصورت لکھوں گا میں یہاں سے خوبصورت اور اس کو میں جو ہیں وہ اوکے کر دوں گا یہ خوبصورت چیلنج یہ ہمارے پاس خوبصورت لکھا گیا اب اس کو یہاں سے پہلے کلر چینج کر لیں اس کا کیونکہ وائٹ ہے تو وائٹ پہ وائٹ نظر نہیں آئے گا سب سے پہلے اس کا کلر چینج کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو چلیں میں کلر اس کا چوز کا لیتا ہوں بلیک ہی تو بلیک کلر چوز کرنے کے بعد ابھی چونکہ اردو یہ صحیح نظر نہیں آرہی اس کو نوری نستالیک میں اس کو کر لیتا ہوں تاکہ خوبصورت اردو نظر آئے ریسینٹ میں جاتا ہوں اور یہاں سے جمیل نوری نستالیک پہ کلک کروں گا تو یہ جمیل نوری نستالیک کیا ہے یہ اردو کو خوبصورت انداز میں جو ہمیں بنا کے پیش کرتا ہے تو اس کے لیے میری ویڈیو بنی ہوئی اب وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں اب اس کے سائز کو تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے ہم نے اس کا سائز کس طرح سے بڑھا کریں گے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آ جائیں گے ہمارے پاس سٹائل پہ جو ہے نہیں یہ سائز یہ اس کا سائز جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق آپ جتنا بڑھا کرنا چاہیے یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ خوبصورت لکھا ہوا خوبصورت خوبصورت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب جو ہیں آپ لوگوں کو نیچے آ جانا ہے نیچے دوبارہ ہم نے جو ہیں وہ اڈٹ کر کے یہاں پہ لکھنا ہے تھام نیل اس کو انگلیش میں لکھیں گے تاکہ ہمارا زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے تھام نیل یہ اور اس کو کر دیں گے اوکی یہاں سے نیچے لے آئیں گے اس کو اور اس کا کلر جو ہیں پہلے ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں سے کلر کون سا لیں گے جی کلر یہاں سے اپنی مرضی کا آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں چلیں میں یہاں سے لے لیتا ہوں جی ریڈ اگر آپ اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنانا جاتے ہیں یہاں سے اڈجسٹ کر لیں کلر اس کا اڈجسٹ کر سکتے ہیں کلر اور اس کے بعد جو ہیں اس کو اوکی کر دیں ٹک کا نشان اس کو کلک کر دیں اب دوبارہ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں اب اس کی اڈجسٹمنٹ کر لیں کس طرح سے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے یہ نیچے سے پکڑنا ہے اس کو گمہ آنا ہے گمہ آکے جو اس طرح لے کے آئیں گے اب اس کا سائز جو ان ہم بڑا کر دیں گے سائز کو جو ان وہ بڑا کر دیں گے یہ سائز کے اپشن سے تھوڑا سوور بڑا کر لیتے ہیں اس کو یہ ایسے اب تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے اب تھوڑا سا اس کو مزید چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے اڈجسٹ ہو جائے اب اس کا رائٹنگ سٹائل جو ان مجھے ٹھیک لی لگ رہا اس کو بھی ہم چینج کرتے ہیں یہاں سے فونڈ جسے کہتے ہیں فونڈ والا آپشن جو ان ہمارے پاس آئے گا یہ رہا فونڈ والا آپشن یہاں سے آپ کوئی بھی فونڈ جو ان وہ اپنی مرضی کا سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا کوئی اچھا سا فونڈ نظر آ جائے جی یہ اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کوئی جس میں جو ان صحیح پڑا جائے یہ اب یہ دیکھیں یہ سائیڈ پر کو دکھا رہا کی طرح کا نظر آئے گا یہ تو میں نے اس فونڈ کو جو ان وہ سیلیکٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اب کچھ بہتر لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ لائن سے باہر نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں خوبصورت تھامنیل یہ آگیا جی اب اس کے اب نیچے لکھنا ہے ہم نے مزید بنانا سیکھیں تو اس پر میں کلک کر دوں گا دوبارہ سے اردو میں لکھیں گے بنانا سیکھیں تو یہ ہمارا پیرا گراہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو میں جب آگے جو ہے نا فلس ٹاپ ڈال دیں چلیں فلس ٹاپ ڈال دیتا ہوں میں تو یہاں سے آ جائے گا اس کا کلر بھی چینج کر لیں میں اس کا کلر جو ہے نا وہ اس کو بھی چینج کرتا ہوں تو کلر والے آپشن میں آ جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے نا جو ابھی آپ رکھنا چاہتے ہیں مرضی سے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ بلو رکھا ہوا تھا غالبا تو میں اس کو لو ہی سلیکٹ کروں گا چلیں یہاں سے اس کو مزید اچھا کر لیتے ہیں یہ ارجسٹمنٹ کر لی اس کی اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس کو یہاں پہ لے آئیں گے اب یہاں سے اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اور یہ جو ہے نا اس کا تھوڑا سا سائز بڑا کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو تھوڑا ارجسٹ کرتے ہیں اور یہ یہ سائز ہے اس کا اس طریقے سے بگر سکتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے یہ سائز والا کرنا ہے پیٹنگ والا رہنے دیں پیٹنگ میں تھوڑی سی چینجنگ آ جائے گی یہ اس کو تھوڑا سا سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کی اب اس کا فونٹ چینج کرنا ہے ہم نے یہ بنانا سیکھیں ہاں اب اس کا فونٹ جو ہے ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں فونٹ چینج کرنے کے لیے یہ کلک کریں گے اس کے بعد ریس سینٹ جیسے میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ جمیل نوری نستہ لیک میں میری ویڈیو بنی ہوئی یہ آپ کس طرح سے جو انس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پکسل لیب میں تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ جو انس کو بھی سیکھ سکتے ہیں تو یہ بن گیا خوبصورت تھامنیل بنانا سیکھیں جی اب ہمارے پاس رہ گیا ہے آہ چلے میں اس کو تھوڑا سارجسٹ کر لیتا ہوں ہاں یہ ٹاپ پہ جگہ رہ گئی ہے اس کو میں فل کروں گا اس پہ جو انہا ہم کس پہ سیکھ رہے ہیں جی پکسل لیب پہ سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دوں گا پکسل لیب میں پکسل لیب سے میں لکھتے ہیں جو ہم نے سے چلے میں اس کی پوزیشن جو انہا اس کو دوبارہ دھا کے یہاں سے لے آتا ہوں اس جگہ پہ پہ پہلے اس Kraft سائز جو انہا اس کو آؤ اوجسٹ کرتے ہیں سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہیں اس کا یہ جلے یہ سائز بڑا ہو گیا اب اس کے پوزیشن کو جو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے پوزیشن کو ایڈجسٹ کر لیا یہاں سے یہاں تک اب اس کا بھی جو ایڈ کلر تھوڑا سا چینج کر لیں چونکہ کلر کوئی اچھا نظر نہیں آرہا یہ تو میں یہاں سے اس کو ییلو کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بلیک پہ ییلو جو اٹریکٹیو کلر ہوتا ہے دوسرے ہی فوکس مارتا ہے یہ کلر جو ییلو ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی تھمنیل دیکھا گیا تو ییلو پہلے جو اٹریکٹ کرے گا جو آپ کا کسٹور ہوگا یا پھر آپ کا یوٹیو پہ ویڈیو دیکھنا چاہے گا تو اب یہاں سے آپ کیا کریں گے اس کو یہاں سے جو ہے نا ہم لکھیں گے دوبارہ سے اس کو لکھیں گے ٹیکسٹ کیونکہ میں نے میں لکھا ہوا تھا آگے تو میں لکھ لیں گے یہاں سے تو یہ آ جائے گا جی میں اس کو میں دوبارہ اس کی پوزیشن جو چینج کر لیتا ہوں چلیں اس کا سائز بڑھا کرتے تاکہ اس کو اٹھانا آسان ہو کیونکہ چھوٹی چیز کو پکڑنا اٹھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ ہم یہاں سے کلک کر لیں گے اور اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کا فونٹ جو ہے نا اس کو چینج کر لیں گے فونٹ میں وہ ہی جمیل نوری نستالیک اردو کے لیے بیسٹ فونٹ ہے تو یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں اس کو اسی کلر میں رہنے دیتا ہوں کوئی بھی آپ لوگ لگانا چاہئے اپنی مرضی کا اب ایکسل لیب میں خوبصورت تھامنیل بنانا سیکھیں اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشن باقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سٹوک اس طرح سے کرتے ہیں یہ کناروں پر آپ لوگ کا نظر آتا نا تھوڑا وائیڈ وائیڈ کلر کا یا ریڈ کلر کا تو یہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ درمیان والا آپ کے پاس آپشن ہے اس کو دبا لیں گے اور اس طرف سے تصویر کو سلیکٹ کر لینا پہلے اور اس کے بعد آپ کو آ جانا نیچے یہاں پہ ایک سٹوک آپشن ہوگا جیسے آپ لوگ اس کو پلک کریں گے اس کے بعد انیبل کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے سائیڈ ڈون سے وائیڈ وائیڈ نظر آنا شروع ہو گیا تو آپ کوئی بھی کلر اس کا چینج کر کے کر سکتے ہیں یہ جیسے میں ریڈ سلیکٹ کر لیا تو اس کا کلر ریڈ ہو گیا اب اس کو ٹک کریں گے اور اس طرح سے ہمارا تھام نیل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو آپ نے کرنا ہے سیو یہاں سے سیو ایز پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں سیو ایمج کریں گے ہم تو یہاں سے آ جائیں گے کسٹم میں اور کسٹم سے وائی ہائی بھی اچھا ہے اور الٹرا کر لیں چلیں آپ اور اس کے بعد اس کو سیو ٹو گیلری کر لیں تو یہ میں نے ایک مکمل پکسل لیم میں تھام نیل بنانا سکھا دی ہے اس کے لئے ہم نے اپنا فیس بیوک مارکیٹ پلیس کے والے چور مکمل لیکچر ہمارا تیار ہے اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارا چینل وزٹ کرنے کے بعد آئین آبد وزٹ کرنے کے بعد آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بڑے خوبصور انداز سے جو نے اس کو تیار کیا گیا اور یہ پہلا کورس ہے پاکستان میں تو اگر آپ کچھ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وزٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ لائک کرنا چینل کو 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 لائک کرنا